آج کا دن روس کے لیے کافی برا ثابت ہوا ہے کیونکہ رشیا کے تین اہم پائلٹ جانبھاک ہو گئے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیا کا ایک بومبر تیارہ ہے جس کا نام تی یو ٹونٹی ٹو ایم تھری سوپر سونک جس کا ڈبل انجن ہے لانگ رینج بومبر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں رشیا کے تین پائلٹ جو تھے وہ جانبھاک ہو گئے ہیں ناظرین گرامی یہ روٹین کا ایک مشن تھا بومبر کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک اس کو حادثہ پیش آیا انہوں نے اپنے آپ کو اجیکٹ کرنے کی کوشش کی پائلٹوں نے لیکن وہ اجیکشن پراپر طریقے سے نہ ہوئی جس کے نتیجے میں رشیا کے ہائی کلاس کے تین پائلٹ جانبھاک ہو جاتے ہیں ناظرین گرامی لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور رشیا کی ڈیفینس منسٹری اس حادثے کو لے کر کچھ اور ہی ڈیٹیل پوری دنیا پر ایا کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جہاز کو حادثہ تو پیش آیا ہے لیکن اس میں پائلٹوں کی غلطی نہیں ہے بلکہ تیسری قوت کا کام ہوا ہے تیسری قوت نے وہاں پر انٹرفیرنس کی ہے جس کے نتیجے میں جہاز کو حادثہ پیش آیا ہے وہ تیسری قوت کون سی ہے امریکہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ امریکہ کے اس رول کو ڈسکس کریں گے کہ امریکہ نے کس طرح رشیا کے بھومبر کو نقصان پہنچایا ہے تمام تر چیزیں ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا رشان کو دبا دیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک مروقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیا کا بھومبر تیارہ ہے جس کا نام ہے تی یو ٹونٹی ٹو ایم تھری یہ سوپر سونک ٹوین انجن اور لانگ رینج بھومبر کے نام سے جانا جاتا ہے جو بالٹی سی کی طرف بڑھ رہا تھا ناظرین اگر بات کریں بالٹی کوشن کی تو بالٹی کوشن میں امریکہ اور رشیا دونوں ہی اپنی ہیجمنی بنانا چاکتے ہیں امریکہ یہ چاکتا ہے کہ بالٹی کوشن جو ہے اس پر اس کی دادا گری ہو لیکن رشیا نے اپنا ایک ائر کرافٹ کیریر وہاں پر تائنات کیا ہوا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے پولینڈ اور جرمنی کے اندر تقریباً ستائیس ہزار کے قریب خوجی تائنات کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ بالٹی کوشن کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لے اگر امریکہ اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے تو رشیا کا جو سمندر کا رستہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا کیونکہ روس کے ساتھ جتنا بھی سمندر لگتا ہے وہ زیادہ تار برفیلہ ہے اور اس میں ٹریڈ ممکن نہیں ہے اگر رشیا نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے تو بالٹی کوشن کو برابر اس پر اپنی ہیج منی بنا کر رکھنی پڑے گی تو یہ تو ہوئی بالٹی کوشن کا رول ناظرین اے گرامی بالٹی کوشن کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر رشیا جو ہے اپنے فائٹر جیک اپنے بومبر اکثر اوقات روٹین کے تحت بیشتا ہی رہتا ہے روزانہ کی بنیاد پر رشیا کے بومبر تیارے جاتے ہیں اور وہاں پر راؤنڈ لگا کر واپس آتے ہیں لیکن یہ جو حادثہ پیش آیا ہے رشیا کے بومبر کو یہ حادثہ امریکہ نے کیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا استعمال کیا ہے ناظرین اے گرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا استعمال روز بار روز بڑھ رہا ہے پہلے چائنہ بے دریغ استعمال کرتا رہا ہے ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا اور بھارت کے خلاف استعمال کیا ہے اب امریکہ نے رشیا کے خلاف ڈائریکٹ انرجی ویپنز کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو یہ بتا دیں ایک کلر انسان ہے یعنی قاتل انسان ہے اور بائیڈن کو الیکشن میں ہرانے کے لیے صدر پیوٹن نے جو کام کیا ہے اس کا خامیازہ پیوٹن کا بغت نہیں ہوگا تو آج امریکہ نے صدر پیوٹن کے پائلٹوں کو بھی مارا ہے اور ان کے بھومبر تیارے کو بھی نقصان پہنچایا ہے